آپ کو خوش آمدید کہیں گے امریکی حکومت کے جانب سے سندھ اور بلجستان کے غزائی قلت کے شکار بچوں کے لئے تیار شدہ چار سو چھاسی میٹرکٹن خوراک یونسف پاکستان کے حوالے کر دی گئی یہ امداد پاکستان میں انتیس ہزار سے زائد غزائی قلت کے شکار بچوں کے علاش میں معاون ثابت ہوگی سلمان سلیم کی ریپورٹ دیکھیں سندھ اور بلجستان میں غزائی قلت کے شکار بچوں کے لئے امریکی امداد تیار شدہ چار سو چھاسی میٹرکٹن خوراک یونسف پاکستان کے حوالے کر دی گئی یہ امداد پاکستان میں انتیس ہزار سے زائد غزائی قلت کے شکار بچوں کے علاج میں معاون ثابت ہوگی پورٹ قاسم میں امریکی حکومت کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ نے خصوصی شرکت کی تقریب سے خطاب میں امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے کہا کہ آج اس غزائی امداد کی فرامی پاکستانی عوام خواتین اور بچوں سمیت کمزور طبقات کے ساتھ امریکہ کے پائیدار تعاون و وابستگی کا پختہ ثبوت ہے وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ روتی ایف کی تقسیم سندھ و بلوچستان کے لوگوں کے لیے کرامت ہوگی یونیسیف کا شکریہ جو روتی ایف کی تقسیم کا بیڑھا اٹھایا یونیسیف ہے جو روتی ایف کی تقسیم کا بیڑھا اٹھایا امریکہ کی جانب سے غزائی قلت سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو دو ہزار بائیس سے اب تک دس کروڑ ڈالرز امداد فرام کی جا چکی ہے جبکہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ ڈالر شدید غزائی قلت سے متاثرہ بچوں کے علاج اور دیگر طبیع امداد کے لیے مختص کیے گئے کیمرمن سجاد رئیس کے ساتھ سلمان سلیم سٹی ٹوئنٹی ون نیوز کراچی